اسلام علیکم ناظرین میں ہوں زمیر ہے دور اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پبلک پلس ناظرین عمران خان صاحب نے ایک فرنچ نیوز چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ اب بھی بھی ان کو اس بات کا خطرہ ہے کہ ان کے اوپر دوبارہ قاتلانہ حملہ ہو سکتا ہے اور ان کو اس بات کا خطرہ ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی بھی مجھے شاید سین سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے عمران خان صاحب نے آج پھر جو خطاب کیا اس میں انہوں نے ساری باتیں جو ہم کافی دنوں سے سنتے آ رہے ہیں انہوں نے ریپیٹ بھی کی ہیں اور انہوں نے یہی کہا ہے کہ جناب آرمی چیف کی تقریری پر حکومتی حلقوں میں گھبراہٹ اور وہ آپس میں دست و گرے باں ہیں عمران خان صاحب کا یہ کلیم ہے اور انہوں نے کہا کہ آرمی ایکٹ میں تبدیلی لاکر وہ اپنی منپسند آرمی چیف لانا چاہتے ہیں جو ان کے مفادات کا خیال رکھے حکومت میں بھی مشاورت شروع ہوگی ہے عاصف علی زرداری صاحب گزشتہ روز اسلام آباد پہنچ گئے ہیں اور یقیناً ایک یہ اہم مرحلہ ہے موجودہ حکومت کے لیے کیونکہ یہ زیادہ کانٹروورشل بھی ہو گیا ہے اس کو پولیٹی سائز بھی کر دیا گیا ہے آرمی چیف کی تائیناتی کے حوالے سے اور اب مشاورت بھی ہوگی لیکن فیصلہ پرائیم منسٹر کا ہے ان کا پریراغیٹیف ہے کہ وہ خود فیصلہ کریں گے لیکن اتحادیوں سے مشاورت میرا خیال میں وہ کریں گے اور ہو بھی رہی ہوگی حکومتی جو لوگ ہیں ان کا خیال ہے کہ اس جو اپوائنٹمنٹ ہے اس کو بقاعدہ کیابنٹ میں لاکر وہاں ڈسکس کر کے اور پھر اعلان کرنا چاہیے تاکہ سب کی اونرشپ ہو اور اس کے اوپر پھر کوئی کانٹروورسی بھی نہیں رہے گی اب دیکھنا یہ ہے کہ اس فیصلے پر کیا کابینہ کی مہر لگے گی یا نہیں لگے گی کیونکہ یقینا مشاورت تو کی جا رہی ہے لیکن اگر عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس کے ساتھ بھی معاملات مطلب ڈیفرنٹ ہو رہے ہیں شاید من پسند سمری نہ آئے اور پھر واپس بھیجنی پڑے اور اسی وجہ سے شاید جو عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے کہ آرمی چیف کی تقرری پر حکومتی حلقوں میں جو ہے وہ گھبراہٹ محسوس کی جا رہی ہے کہ گھبراہٹ بھی ہے ناظرین دوسری جانب آج سپریم کورٹ میں جو درخواست گئی بھی تھی عمران خان صاحب کے لانگ مارچ کے حوالے سے اس پر سپریم کورٹ کا جو ہے ابزورویشن آ گئی اور ان کا یہی خینہ کہنا تھا کہ ایسا حکم دینا نہیں چاہتے جو قبل از وقت ہو اور جس پر عمل بھی نہ ہو سکے اور انہیں کہا کہ یہ سیاسی مسئلہ ہے جس کا سیاسی حل ہو سکتا ہے اور عدالت سیاسی معاملات میں جو ہے وہ کسی قسم کا مطلب انٹرفیرنس نہیں کرنا چاہتی اور اس میں یہ امپریشن بھی نہیں دینا چاہتی کہ وہ اس پر کوئی کسی کی سائٹ لے رہے ہیں لیکن عدالت کا یہی خیال ہے کہ یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے لانگ مارچ اور اس کا سیاسی حل نکل سکتا ہے جو کہ تمام سیاسی قوتوں کو بیٹھ کر نکالنا ہے لیکن انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر کوئی غیر آئینی یا اس قسم کی کوئی سیچویشن بنتی ہے تو پھر عدالت اس چیز کو دیکھ بھی سکتی ہے ناظرین یہ چیزیں تو چل رہی ہیں آج اگر آپ کو یاد ہو ابھی کل ہی مولانا فضل الرحمن صاحب نے جو پریس کانفرنس کی تھی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ لانگ مارچ جو عمران خان صاحب کا لانگ مارچ ہے اس میں باہر سے کہیں سے فنڈنگ ہو رہی ہے تو اس پر آج عمران خان صاحب نے درخواست کر دی کہ زیادہ سے زیادہ ڈونیشنز دے کر آزادی مارچ کو کامیاب بنائیں تو عمران خان صاحب جو ہے وہ ان کا یہ خیال ہے کہ ڈونیشنز ملیں گی تو آزادی مارچ کامیاب ہوگا یقیناً لوجسٹیکس پہ بہت زیادہ خرچہ ہوتا ہے مومنٹ اتنی آسان نہیں ہے اور اس وعی سے شاید عمران خان صاحب کو اب ضرورت ہے کہ لوگ اتیاد دیں ڈونیشنز دیں تاکہ یہ آزادی مارچ جو ہے ان کا کامیاب ہو آغاز میں میں چاہوں گا کہ عمران خان صاحب کا جو سوٹ آپ کو سنوا دیں جو کہ انہوں نے فرنس چینل کو دیا یہ سن لیں پھر اس پر بات شروع کرتے ہیں The threat of death is not going to stop me because what I am doing is pursuing a mission اور وہ اس mission کو جاری رکھنا چاہتے ہیں اور اس سے ہٹیں گے نہیں کامیاب مرزا صاحب کیوں عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی ان کو یہ لگ رہا ہے کہ جناب ان پر ابھی بھی قاتلانہ حملے ہو سکتے ہیں دیکھیں اٹھ کے پر جو پہلا جس کو قاتلانہ حملہ وہ کہہ رہے ہیں وہ بھی disputed ہے اور اس کے حوالے سے معاملات جو ہے وہ ویڈیا پہ آ چکی ہے اور اس کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ منہ آج بھی باروں میں بیٹھے ہوئے وکیل جو ہے اس حوالے سے چونکہ متعلق لوگ ہیں تو چار گولیاں لگ رہے ہیں اور اس کے بعد گولیاں سے پتہ نہیں اس کے وچے نکلتے رہے تو جو کچھ بھی ہے اس میں لوگ جیدہ اس میں میرے خالے بلیو نہیں کر رہے ہیں پہلا حملہ بھی disputed ہے آپ تو ایک اور عملے کی بات کرنا ہے مگر انہیں نہیں کیس کسی بھی شیاسی لیڈر کی اوپر کسی بھی شیاسی ورگر کی اوپر اس طرح کی حملے اگر واقع ہوا ہے اور خلانہ خاصتہ اگر ہو تو ہم اس کو جانا مضمت کرتے ہیں اس طرح کی چیزیں ہونے نہیں چاہیے سیاست میں سیاست میں ظاہر ہے کہ ہر پارٹی کے پاس اپنا پروگرام ہے اور اپنا پروگرام وہ لے کے آئے تو اس کے ساتھ اگری کرتا ہے تو بھی ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ اگری نہیں کرتا تو بھی اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس میں تشدد آ جائے تشدد کی جو ہے وہ مضمت کی جائے کیا ان کے پاس کوئی انٹیلیجنس رپورٹس آ رہی ہوں گی کیونکہ پچھلے کچھ دن پہلے انہوں نے کہا تھا کیونکہ وہ حکومت میں رہ چکے ہیں ساڑھے تین سال سے زائد عرصہ اور ان کے بھی تعلقات ہیں اس لیے ان کو بھی انفرمیشن ملتی رہتی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ شاید واقعی ان کو اس طرح کی کوئی انفرمیشن مل رہی ہے جس کی بیس پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی خطرہ ٹلا نہیں ہے اور ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہو سکتا ان کی اطلاعات اتنی اچھی ہوتی اتنی ایکوریٹ ہوتی تو کیا وہ امریکہ والے معاملے سے دستبدار ہو گئے ہوتے ہیں کیا وہ اپائنٹمنٹ جو ایک ہونی ہے اس سے بھی دستبدار ہو گئے ہیں تو ان کی جو نا وہ ساری باتیں ہوا میں ہوا کرتی ہیں چاریس پنکچر بھی جو نا وہ کہتے تھے کہ یہ تو سیاسی سٹیٹمنٹ تھا بہت جگہ پہ وہ یو ٹرن لیتے ہیں جو شخص یو ٹرن نہ لیتا ہو اپنی بات پر کھڑا رہتا ہو تو اس کی بات کو اگر وہ غلط بھی کہا رہا ہے تو لوگ سچ سمجھ لیتے ہیں مگر یہاں پہ اگر وہ سچ کہا رہا ہے تو انہوں نے رکھا رہا ہے اس کو نہیں سمجھا جا سکتا اس لیے کہ ہمتے دست دن کے بعد انہوں نے خود اس کو کنٹرڈکٹ کرنا ہے جی ندیم قریشی صاحب کیا ہیں اطلاعات کیوں یہ اس قسم کی سٹیٹمنٹ دی ہے عمران خان صاحب نے اور جس طرح کا حملہ ہوا وہ بھی اس قسم کا تھا جیسے کوئی انپروفیشنل نون پروفیشنل اور ایک وہ اپنا ذاتی ونجینس اس کا غصہ تھا اور جس طرح کا ایک محول بنایا گیا اور اس کے بعد اس نے وہ اٹیک کر دیا اور آپ چودہ روز بعد جو ہے ان کو عدالت میں بھی پیش کر دیا گیا ہے اس نوید ملزم کو تو ابھی بھی عمران خان صاحب جو کہہ رہے ہیں کوئی انہوں نے آپس میں بیٹھ کے جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے اس میں انہوں نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ ابھی بھی تھرٹ جو ہے وہ موجود ہے بسم اللہ احمد رہی ضمیر صاحب ایک تو مجھے بڑا سینیٹر صاحب کی میرے بات سنی ہے تو مجھے بڑی بڑا سوس بھی ہوا سیاسی خلاف کو اپنی جگہ ہوتا ہے سیاست ہونی چاہیے خلاف رائے ہونا چاہیے لیکن تکلیف دے عمر اس میں یہ ہے کہ آپ ایک ایسے قاتلانہ حملے کو جس میں ایک شخص اپنے بچوں سے جدا ہو گیا موزم نامی اور دس سے بارہ لوگوں کو بلٹس لگے حامل ناصف چٹھا صاحب صاحب زادہ احمد چٹھا کو دو بلٹس پیٹ پہ لگے اور کئی لوگ زخمی ہوئے اور عمران خان صاحب کو چار بلٹس پاؤں پہ لگے یا اس ملک میں یا اس محول میں صرف انسان مر کر دکھائے گا تو وہ حملہ ثابت ہوگا ہمیں اپنے سیاسی اختلاف میں افلاقیات کو بارہ البند نظر ضرور رکھنا چاہیے تکالیف کسی بھی شخص کو آ سکتی ہیں پاکستان میں جو کچھ پچھلے سات باہ میں ہوا اپنیشن ریزیم چینج کے بعد عمران خان صاحب نے بلکل یہ نہیں کہا کہ وہ سادش نہیں ہوئی تھی وہ آج بھی قائم میں انہوں نے یہ کہا کہ اب اس کا تذکرہ کر کے ماضی میں رہنے کی بجائے مجھے آگے بڑھنا ہے اور ویسے بھی ہمیں اپنے مخالفین سے تو کسی سرٹیفیٹر کینا ضرورت ہے نہ یہ دے سکیں گے ہمارے ساتھ جو تائد اور حمایت اللہ کے بعد کسی کی ہے وہ پاکستان کی عوام کی ہے تو سترہ جولائی کو بھی لوگوں نے دیکھا چھولہ اکتوپر کو بھی دیکھا این نے فارٹی فائیب پرہ میں بھی دیکھا کہ لوگوں نے پی ڈی ایم کی لیڈرشپ کو کس طرح سے مسترد کیا میں آپ کو ارز کرتوں جب سانیہ کارساز ہوا تھا اکتوپر دوزار ساتھ میں بینظیر بھٹو صاحبہ پہ حملہ ہوا اس وقت بھی ان کے مخالفین کہا کرتے تھے کہ جی یہ تو ایسے ہی ایک حادثہ ہو گیا اور بینظیر بھٹو کو ایسے پیٹ کر رہی ہے پھر ایک سوسائیڈر شاور سے گرفتار ہوا اور اس کے بعد الٹی میٹلی پنٹی میں بینظیر بھٹو صاحبہ کو شہید کر دیا گیا تو میں سمجھتا ہوں عمران خان اس وقت سٹیٹس کو کی تمام طاقتوں کے خلاف ایک بہت بڑا چیلنج ہے میں نے آج تک نہیں سنا میں ایک پولیٹیکل ورک پر ہوں کہ پاکستان کے کسی عمران نے یہ کہا ہو بابان کے دہول یا کسی تتقریر میں کہا ہو ضمیر صاحب آپ میری رہنمائی کر دیجئے گا مجھے خوشی ہوگی کسی اکبران کے مو سے یہ ورڈ نکلو کہ اللہ مجھے شہادت کی موت دے یہ پہلا میں نے لیڈر دیکھیا اپنی زندگی میں کہ جو وقت کا مسیر اعظم بھی رہا پاکستان کی عوام کی تائیت اور تائیت بھی حاصل ہے اور وہ شخص شہادت کی موت کا طلب گار ہے جو شخص اس منصب پر آ جاتا ہے اس کیفیت میں آ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی مدد ضرور کرتا ہے سو فیصد امکانات ہیں کہ یہ حملہ ریپیٹ کیا جائے گا اس طرح کا واقعہ پیر ہوگا چونکہ جب دلیل ختم ہو جاتی ہے جب آپ اپنے مخالف کو کسی لوجک سے نہیں ہر آ سکتے جب آپ سیاست میں عوام کے میدان میں ہار جاتے ہیں انتخابات میں ہار جاتے ہیں اقدار میں آنے کے باوجود چونکہ پی ڈی ایم نے اپنے گارنٹرز کو یہ گارنٹی دیتی کہ آپ ہمیں اقدار دے دیں ہم چند ماہ میں اس پلکی دھوکی معاشی کشنی کو سارا دے گے لیکن انہوں نے وہ نہ کیا انہوں نے اپنی مرسیتی کے فیصلے کر کے یہ پہلی حکومت ہے موڈر ورڈ میں جنہوں نے پاکستان کے قوانی بدل کر اپنے آپ کو پیدہ دیا ندیم قریشی صاحب وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ دوبارہ مجھے ختم کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں اور لیکن میں ہٹوں گا نہیں پیچھے نہیں ہٹوں گا تو اس میں اب ان کی سیکیورٹی کیا بڑھائی جائے گی جب وہ اب بقاعدہ جوائن کریں گے مارج کو میرے خال میں ایک دو دن بعد سیکیورٹی کے کیا انظام ہے کیونکہ پنجاب حقوبت is responsible زمیر بھائی بیسکلی تو زندگی بہت اللہ کے خیار میں ہے اور جو لوگ قوموں کو اس طرح سے لیڈ کرتے ہیں کہ وہ معاشرے میں موجود تمام طاقتوں کو ایک ہی وقت میں چیلنج کر دیں یقین کریں میں اگر بنارسان صاحب کی جگہ ہوں تو میرا اس طرح میری فارمولا ڈیفرینٹ ہو لیکن شاید اللہ پاک نے اس شخص سے اس ملک کے کو خیر کا کام لینا ہے کہ آج سات ماہ میں ہمارے اب مخالفین کو عمران خان کی کوئی پروپرٹی ایسی لیگل ٹریس نہیں ہوئی جو انہوں نے اقتدار میں بنائی ہو ان کی کوئی شگر ملز کوئی ایون فیلڈ کے فلیٹس کوئی سرے مل کوئی ٹوئنٹ آور نہیں ملے وہ توشا خانہ کی گھڑیاں اٹھا کر ہر روز مارکیٹ میں کوشش کرتے ہیں عمران خان کو دی فیم کیا جائے لیکن اللہ کی مربانی ہے ہر چالنا کام ہو رہی ہے کبھی ہمارے کسی ساتھی کو توڑ کر پریس کانفرس کروائی جاتی ہے کبھی کوئی الزام لگایا جاتا ہے کبھی کوئی چینل ہائر کر کے اس کو یوز کیا جاتا ہے لیکن آپ دیکھ لیں اگر جب تک پاکستان کی عوام کی تائید عمران خان کو حاصل ہے تو اس طب پر اللہ کا فضل بھی ہے سکیورٹی کے حوالے سب نے بات کی بلکل ہماری کوشش ہے کہ خان صاحب کی سکیورٹی پر zero tolerance policy رکھی جائے اور ہم نے لاہور میں بھی یہ کیا ہے اور لانگ بار جب آگے پڑے گا جب خان صاحب اس کو join کریں گے تو انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ ان کی سکیورٹی پر آپ پوری compromise نہ کیا جائے ہر طرح سے یہ شخص جو کروکی امیتوں کا مرکز ہے وہ شخص جس کو پوری دنیا میں بیٹھتے ہیں پاکستانی پاکستان کا نجات تہیندہ سمجھتے ہیں ساری اسلامی دنیا کی لیڈرشیم سے لے کے عام آدمی تک آپ جائیں یورپ میں آپ جائیں میڈلیسٹ میں آپ کو عمران خان کے لابہ کوئی دیبیٹ پاکستان لیڈر نظر نہیں آئے گا لوگ بسکسی عمران خان کو کرتے ہیں لوگ توقع آپ کا آپ کا پوائنٹ آگیا مجھے سٹوڈیو میں جوائن کیا ہے سردار سلیم حیدر صاحب نے ماون خصوصی پرائم نیسٹر کے سپیشل اسسٹن ٹو پرائم نیسٹر آن اوورسیز بہت بہت شکریہ سردار صاحب سردار صاحب عمران خان صاحب نے ایک فرنچ نیوز چینل کو انٹرویو میں کہا ہے کہ مجھے ابھی بھی خدشہ ہے اور اب مجھے نہیں معلوم کہ ان کے پاس کیا ہے اوثنٹک ریپورٹس ہیں انٹیلیجنس ریپورٹس ہیں کہ مجھے دوبارہ ختم کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت کوئی اس چیز کا نوٹس نہیں لینا چاہیے کہ عمران خان صاحب کیوں کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ کہہ چکے ہیں کہ میں کیونکہ پاور میں رہ چکا ہوں میرے بھی تعلقات ہیں انفرمیشن میرے تقاتی ہے تو ہو سکتا ہے کوئی انٹیلیجنس ریپورٹ ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ضرور ہو سکتا ہے اگر وہ کہہ رہے ہیں انٹیلیجنس ریپورٹ ان کے پاس ہے وہ نہیں کہہ رہے ہیں لیکن وہ کچھ دن پہلے کہہ چکے ہوئے ہیں کہ ان کے پاس اطلاعات آ رہی تھی جس طرح انہوں نے کہا تھا کہ جو پہلے مجھ پہ جو اٹیک کیا گیا وہ ایک بقاعدہ پلان کر کے دیکھیں جو کسی بھی پولیٹیکل لیڈر عمران خان صاحب بھی پولیٹیکل لیڈر ہے ملک کے اور ان پہ اس طرح کا جو اٹیک ہے اسے ہم بالکل کنڈیم کرتے ہیں اور بالکل کسی طرح ٹھیک نہیں ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب جو ہے نا وہ باتیں ایسی کرتی ہیں جن کا پھر دوسرے چوتھے دن کوئی سرہ پیر نہیں ہوتا تو وہ کہتے ہیں نے شیر آیا شیر آیا شیر آیا تو پھر ایک دن شیر آ جاتا ہے خان صاحب کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہائپ کریئٹ کرتے ہیں کوئی بھی ایشو ہو اس میں ہائپ کریئٹ کرتے ہیں اور اس کو اس سٹیج تک لے جاتے ہیں کہ بندہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں کوئی خدا نہ خاصتہ کیا ہونے اور پھر اس کے بعد دو دن چار دن دو مہینے بعد وہ کہتے ہیں کہ وہ تو سیاسی بیان تھا میں نے دیا تھا وہ ہو گیا بس خطب تو یہ جو اٹیک والی بات ہے حکومتی سطح پہ کسی جگہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو وہاں پہ ایک ہوا ہم اس کو برپور مضمت کرتے ہیں لیکن ایک انڈیویجیل کا کام تھا وہاں پہ پنجاب حکومت کے پاس تو کہتے ہیں دو شیوٹر تھے دیکھے سار دوسرے شیوٹر ان کا اپنا تھا جس نے اوپر سے ان کے گنمین نے فیرنگ کی ان کا اپنا شیوٹر تھا یہ خدور پنجاب گورنمنٹ ان کی اپنی ہے پولیس آپ کو پتہ ہے جو جس طرح سارا اپنی مرضی سے ایک دفعہ جی آئی ٹی بنائی دوسری دفعہ بنائی پھر ان لوگوں نے شاید کوئی اب جو فائنل جی آئی ٹی بنی ہیں اس پر بھی وفاقی حکومت نے اتراز کر دیا جس پر پنجاب حکومت نے کہا کہ جی ہمارا اپنا ذاتی پر وفاقی حکومت کا اتراز تو بنتا ہے نا کہ ان کے اپنے سارے لوگ اپنی مرضی کی ایک جی آئی ٹی بنائی اس میں انہیں کوئی بندہ پسند نہیں آیا اس کو چینج کیا دوسری بنا دی پھر اس میں سے کوئی خرابی پیدا ہو گئی اس کو چینج کیا تیسری بنا دی تو ان دیکھیں نا اب سارے پنجاب کے جو پنجاب پولیس ہے اس کے بندے اس میں انہوں نے شامل کی ہیں جی آئی ٹی تو یہ ہے کہ باقی ایجنسیز کے جو ایک ایک بندہ ہے وہ بھی آپ شامل کریں وفاق کا بھی ایک بندہ شامل کریں پھر وہ جو جی آئی ٹی فیصلہ کرے اس کو سارے مانے جب خان صاحب دوسروں کو کہتے ہیں کہ جی امپیر کو ساتھ ملا کے کھیلتے ہیں تو یہ امپیر ساتھ ملا ہوا نہیں ہے وفاقی حکومت کوئی سیکیورٹی پروائیڈ کرنے کے لیے کہہ سکتی ہے کہ جی اگر آپ کو ایسا خدشہ ہے تو اپنے آپ کو اس میں سے نکالنے کے لیے کوئی آفر کر کی جا سکتی ہے ایسے گوڈ بل جیسٹر کے جی اگر آپ کو لگ رہا ہے تو ہم آپ کی سیکیورٹی خان صاحب جب بنی گالہ میں تھے تو وفاقی حکومت نے انہیں فول پروف سیکیورٹی فرام کی تھی پنجاب حکومت کی رسپانسیبیلٹی آپ پنجاب حکومت کی آپ دیکھیں میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا سی پیک پہ کہ سی پیک بھرا ہوا تھا سیکیورٹی سے اتنی لمبی گاڑیا تھے پانچ کلومیٹر کی لائن تھی اور میں نے کہا یہ وفاقی گورنمنٹ جو صاحب کا کئی پرائم نیسٹر ہے وہ تو دھکے کھاتے رہتے ہیں پنجاب گورنمنٹ ان کو پوچھتی نہیں ہے اور ہماری گورنمنٹ جو ہے امران خان صاحب کو اتنی سیکیورٹی حکومت نے کبھی کوئی کمی نہیں چھوڑی ان کی سیکیورٹی میں ابھی بھی اگر وہ تشریف لے آئے بنی گالہ میں تو انشاءاللہ بالکل گرنٹی سے بھرپور ان کو سیکیورٹی دیجئے گرنٹی سے بھرپور سینیٹر کامران مرزا صاحب یہ کچھ معاملات جو ہے خدا نہ خاص تھا خدا نہ خاص تھا اگر دوبارہ جس طرح امران خان صاحب کا خدشہ ہے ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے تو پھر سوالات تو پھر وفاقی حکومت پر بھی اٹھتے ہیں کیونکہ وہ کہہ چکے میں ہیں ان کے نامزد لوگوں کو بھی ایف آئی آر میں شامل نہیں کرنے دیا گیا حالانکہ پنجاب میں حکومت ہے وہ پھر مانتے ہیں کہ وہ وہاں پہ بھی اتنا انفلونشل نہیں ہے کہ جو انہوں نے نامزد کیے لوگ ان کے اوپر ایف آئی آر نہیں کٹی وہ ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے ایک مذہبی جنونی کو بقاعدہ تیار کر کے ان پر حملہ کروایا گیا تاکہ اس کو یہ رنگ دیا جا سکے کہ اس میں کسی کی کوئی کوشش نہیں ہے ایک انڈویجول کی اپنی جو ہے حرکت تھی دیکھیں بچے اس کو دو اینگل سے لے ایک اینگل تو یہ ہو سکتا ہے کہ جو وہ کہہ رہے ہیں اس کی اف آئی آر درج ہو جاتی ہے اور پولیس ان کو کہتی کہ اس کا ثبوت دے دے ثبوت تو ان کے پاس کوئی بھی نہیں ہے ثبوت نہیں ہے تو پھر اس کے اپنے تنسی پرنسز ہوتے تو یہ ان کو بچایا گیا پنجاب گوامنٹ کی طرف سے دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ واقعہ جس طرح سے دیکھا گیا جس طرح سے سمجھ آئی اس طرح سے جس طرح سے سب کو سمجھ آئی اس طرح سے کیفیار درج کی گئی اور اس کے نتیجے میں اگر فرض کر لیجئے کہ مران صاحب کو مٹیریل دے دیتے ہیں جن ان تین افراد کے خلاف جن کے خلاف یہ پروسیڈ کرنا چاہتے ہیں ظاہر ہے کہ یہ پنجاب پولیس باؤنڈ ہے تو ایسی بھی پرنچل سبجیکٹ ہے نا پنجاب پولیس کا وہ معاملہ ہے نا تو گلہ اگر ان کو کوئی ہے تو پنجاب قومت سے ہونا چاہیے گلہ اگر کوئی ہے تو پنجاب پولیس سے ہونا چاہیے تو اگر ایک اور چیز بھی فرض کر لیتے ہیں کہ ایف آئی آر ان کی پسند کی نہیں ہوئی تو وہ وزیر آباد اگر وزیر آباد کی اس میں جوز ڈکشن میں آتا ہے یا اگر گجروالا کی جوز ڈکشن میں آتا ہے وہاں ایک معمولی سی درخواست دینے کی ضرورت ہے بائی سے ایک کی سی آر پی سیجی کہ جی ایف آئی آر ہم اس طرح سے درج کرانا چاہتے تھے اور انہوں نے نہیں درج جسس آف پیس جو سیشن سے سب ہوتے ہیں وہ ہی کر دیتے تو کام ان کا ہو جاتا ہے وہ بھی جو نا چند میل کے پاس جو کچھ بھی ہونا تھا دوسرا اس کا آپٹن یہ ہے کمپلینٹ پرائیویٹ کمپلینٹ فائل کر رہتے کسی کسی کی ضرورت نہیں ہے پرائیویٹ کمپلینٹ کو روپنے کی میچ سٹیٹ کے پاس ڈائریکٹ فائل ہوتی یا سیشنجز کے پاس ڈائریکٹ فائل ہوتی ہے اگر تین سو چوبیس لگا ہے اس میں یا جو بھی ان کے مجید صاحبان ان کو مشرہ دیتے اور اس کے بعد وہ پرسید کر لیتے تیسرا ان کے پاس آفشن تھا ریٹ فائل کر لیتے لاہورا ہی کوٹ میں وہ کچھ بھی نہیں کیا بعض وقت لگتا کہ یہاں پہ بھی میچ فکس کیا ہوا پنجاب گورنمنٹ نہیں کہ میں کہتا رہوں گا یہ تین بندے ہیں آپ نے کہتے رہنا ہے کہ ان تین بندوں کے خراب ہم نے کیس درج نہیں کرتے وجہ اس کی کیا ہے جب آپ کسی کا نام پرس کرنے زمیر عیدر کا نام دینا ان کا بھی نام دے گئے پرس کریں کہ کامران مرتضی کا بھی نام لے گئے اور یہ تین پلس دو یہ پانچ ہو گئے لوگ ان کو پولیس کہے گی نا کہ زمیر عیدر کا نام دے گئے کامران مرتضی کا بھی نام دیا ہے کیا ہے آپ کے پاس ایویڈنس کیا ہے تو کتنے دن ہو گئے ہیں دو افتے سے زیادہ ہو گئے نا تو ایویڈنس کوئی ہے اس کی نہیں ہے جو آپ تو جب ایویڈنس نہیں ہے اگر فرص کرے ایویڈنس ہوتی بھی اور ایک دو دن بھی گزر جاتے تو وہ ایویڈنس جو ہے نا وہ اس کو شک کی نظر سے دیکھا جاتا ہے بلکل آپ نے صحیح کہا کہ اس پر شک تو پھر آ جاتا ہے لیکن میں اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے ابھی مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے بریک کے بعد میں بھی جانش کروں گا کہ جب ایف آئی آر ہو جاتی ہے تو اس کے بعد نہیں انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں کہ جی ان کے خلاف اس بندے نے درخواست دی ایف آئی آر کٹوائی ہے تو اب اس کو انویسٹیگیٹ کر لیں کہ یہ ضروری ہے کہ پہلے ایویڈنس لائیں اور پھر ایف آئی آر کٹے اس پر بھی بات کریں گے ناظرین وقت ہوئے ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہی ہے ویلکم بیک کامرہ مزید صاحب جو میرا سوال میں چھوڑ کے گیا تھا اس پر بھی ذرا تھوڑا سا تاکہ ذرا ہماری آگاہی ہو جائے کہ کیونکہ آپ قانونی ماہر بھی ہیں ذرا اس پر کمپلیٹ کر دیں تو پھر آگے چلیں ایف آئی آر اس کی ہوتی ہے کہ قانون کو حرکت میں لائے جا سکے بعض اوقات انویسٹیگیشن مگر بہرہ جب وہ تین نام لیے جا رہا ہے ایک تو یہ نا کہ چلتے چلتے انویسٹیگیشن میں کسی کا نام اچانک آ جائے اور اس کے بعد جو رہا وہ یہاں پہ تین نام لیے جا رہے ہیں تو تین نام جب لیے جا رہے ہیں اس کو ریکرڈ پر لائیے آپ بڑے اگر آپ اس کا جنب وہ وزن بعد میں اٹھا سکتے ہیں لیگل وزن کی بات کر رہا ہوں میں کسی اور وزن کی بات نہیں کر رہا تو تین نام آپ ریکرڈ پر لیا یہ پانس نام میں نے آپ کا اور اپنا نام بھی تجویز کر دیا اس میں پانچ نام چھے نام جتنے نام بھی آپ جاتے ہیں ان کو ریکرڈ پر لیا یہ اس کے بعد پولیس آپ سے پوچھے گی وزن سکسی کا نوٹر دے گی اور پوچھے گی کہ بھائی یہ آپ نے یہ تین نام پانچ نام لائے ہیں نام تو ان کے حوالے سے کوئی وہ دے دی گئے ظاہر ہے جب وہ ان تینوں افراد کے پاس یا ان پانچوں افراد کے پاس جائے گی بھی یہ آپ کے الزام آیا ان کا تو دو ربطوں کا جاب ہوگا کہ نہیں یہ تو ہمارے پہ غلط اضرام ہے ہم تو اس معاملے میں انگول نہیں ہیں اور اس یہاں پہ تھے اور جو واقعے کے جو ملزم ہیں ان کے ساتھ ان کے حوالے سے بات ختم ہو جائی اب اس کے بعد عمران خان صاحب کو یہ ثابت کرنا ہوگا یہ ایوڈنس دینی ہوگی کہ کوئی ان کا کنیکشن اس معاملے سے ملتا ہے یا پولیس اس معاملے کو لے کے چلے اور اس کے بعد جو اسٹابلش کرے ان کا کوئی ٹیلیپون جو اپس میں ٹیلیپون ہوئے ہیں کوئی اوڈاٹا لے گی کچھ تو دینا پڑے گا جس کی بیس پہ نام ڈالے جائیں اور نہیں لے کے جائیں گے تو پھر اس کا جو اپنا ایک جو ایک ایسا سسٹم ہے کہ اگر کسی کا آپ کسی کو کسی مقدمے میں جھوٹا انول کرتے ہیں جن کے خلاف کوئی آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے تو پھر جو ہے یہ سارا کچھ جو ہے وہ مقدمہ اس طرف بھی آ سکتا ہے ندیم قریشی صاحب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی آرمی چیف کی تقریری پر حکومتی حلقوں میں گھبراہٹ دستو گرہ بہاں ہیں زرداری صاحب کل آ گئے ہیں مشاورت ہوگی کیابنٹ میمبرز کہتے ہیں کہ جی یہ کیابنٹ میں ڈسکس کر کے تاکہ سب کی اونرشپ پہ اس پہ مہر بھی لگ جائے گی دستو گرہ بہاں ہمیں تو نہیں نظر آ رہے ندیم قریشی صاحب زبیر صاحب آپ دیکھیں پاکستان کے پرائم نیسٹر بمائے اپنے مساہدین کے ساتھ لندن جاتے ہیں انشیڈیل لندن جاتے ہیں اور وہاں پھر تین دن کا سٹے ہوتا ہے اس ملک کے وزیراعظم بمائے اپنے وزراء کے ساتھ نواز شریف صاحب کی زیر صدارت ایک سیشن ایک اجلاس میں شرکت کرتے ہیں جس کو میڈیا میں باقیدہ کبریج ملتی ہے اس میں شہباز شریف صاحب کے وہ بیٹے جو پاکستان کے عدالتوں کو مطلوب ہیں نواز شریف صاحب کے وہ بیٹے جو عدالتوں کو مطلوب ہیں وہ سب بیٹھ کر جو فیصلہ سازی کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے بڑا مزاق اس پورے سسٹم کے ساتھ کیا ہوگا اور پھر اس کے بعد جتنے ان کے سٹیک ہولڈرز ہیں یہ سب چکے ان کو پتا ہے کہ یہ بغیر امپائر کے بیٹھ نہیں کھل سکتے ان کو سو فیصل یقین ہو گیا ہے کہ پاکستان کی عوام نے مسترد کر چکی ہے بجائے کسی بغیر کسی سیاسی قومت کے یہ کسی صورت آنے والے انتخاب کے میدان میں نہیں اتر سکتے تو ان کی شدید ترین خواہش ہوگی اور یہ اس خواہش کو باید تکمیل تک پہنچانے کے لیے سب کچھ کریں گے لیکن ظاہر ہے پیپس پارٹی کا اپنا ایک بیانی ہے نواز شریف کا اپنا ایک بیانی ہے یہ وقتی طور پر تو اکھٹے ہو گئے ہیں یہ تو عمران خان صاحب کی وہ پشین گوئی کہ جب ان کے مفادات کو زد پہنچے گی یہ اکھٹے ہوں گے ندیم کریشن صاحب بلکل وہ چیزیں آن ریکارڈ ہیں ایک چیز اور کہ آرمی کی طرف سے بارہ مرتبہ یہ آ چکا ہوا ہے کہ ہمیں سیاست پر نہ گھسیٹا جائے ہم بلکل نیوٹرل ہیں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے خان صاحب کہتے ہیں کہ جی موجودہ جو حکومت ہے وہ آرمی ایکٹ کو تبدیل کر کے اپنی ایسا آرمی چیف لانا چاہتے ہیں جو ان کے مفادات کا خیال رکھے کیوں عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب واضح طور پر ایک سٹیٹمنٹ ہے ایک آئینی اپوائنٹمنٹ ہے تو بار بار کیوں اس کو کانٹروورشل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں خان صاحب جب وہ کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہم پیچھے ہٹ گئے ہیں خان صاحب نے خان صاحب نے بارہا یہ کہا اور دو روز پہلے بھی جب انہوں نے جنرلسٹ سے ملاقات کی لہار میں تو انہوں نے فرمایا کہ آپ میرٹ کو فالو کریں میری کوئی خواہش نہیں ہے کہ میری مرزی کا کوئی جج ہو میری مرزی کا کوئی جنرل چیف آدمی سٹاپ بنے جو میریٹ ہے وہ ہونا چاہیے ہاں یہ بات تو زبیر صاحب کیونکہ سینیٹر صاحب مرتضی کامران صاحب قانون دان بھی ہیں میں خود بھی ایک عام پاکستانی کی حصے سے مورالی بڑا الفیل کرتا ہوں کہ جب نواز شریف صاحب بیٹھ کر پاکستان کے حالے بھی چیف کا فیصلہ کریں گے تو یہ تو اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کی بھی خلافرزی ہے اور اس کے ساتھ تک نظام عدل کی بھی توہین ہے پوائنٹ آگیا آپ کا میں چاہوں گا کہ میں سردار صاحب کی طرف جاؤں سردار صاحب عمران خان صاحب کو کیا لگتا ہے کہ حکومتی حلقوں میں گھبراہت ہے دست و گریبہ ہیں آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کو لے کے آرمی ایکٹ میں تبدیلی کر کے ایسا آرمی چیف لائیں گے جو آپ لوگوں کے مفادات کو سرب کریں دیکھیں آپ وہ تو خان صاحب ہی بتا سکتے ہیں آپ کے سامنے حکومتی حلقوں میں جو گھبراہت ہے سارا کام جو ہے وہ پراپر سسٹم کے مطابق ہو رہا ہے اور گھبراہت ہوتی تو کوئی ڈیڑھ مینہ پہلے اعلان ہو جاتا کہ کوئی خدا نہ خاصتہ عمران خان صاحب جو لانگ مارچ ڈا رہے ہیں اس سے کوئی قیامت آ جائے گی خان صاحب تو کسی دوسرے کو تب کہہ سکتے ہیں کوئی مورل یا کوئی اس طرح کی بات کہ جب انہوں نے خود یہ کیا ہو دیکھیں یہ تو آن ریکارڈ ہے کہ خان صاحب نے تو آرمی چیف کو کہا کہ تا آیات آپ بیٹھ رہے ہیں ہمیں بچائیں یہ چیز ثابت ہے تو دوسروں کو وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی فلانا کو لانا چاہتے ہیں فلانا مفروضوں پہ تو کوئی بات نہیں ہو سکتی نا کہ ایک مفروض ہے کہ آرمی ایک میں ترمیم کرنا اب کتنا ٹائم رہ گیا ہے ترمیم کے لیے کہ ترمیم کرنا چاہتے ہیں اور آپ نے پسند کا سارے جرنل اس پاکستان کے ہیں اس ملک کے ہیں ایک ڈسیپلن ادارہ ہے ایک پراسس سے گزر کے آئے ہیں اور اس میں کوئی ایک بندہ جو ہے عرف آخر نہیں ہے جو ایک پورے سسٹم سے گزر کے آئے جو بھی آرمی چیف لگے گا وہ اس قابل ہوگا اس ملک کو چلائے گا اس آرمی کو چلائے گا اور ان بندوں پہ اتنی انویسٹمنٹ ہوئی ہے اس قوم نے اپنے پیٹ کاٹ کے دفاع کے لیے عربوں روپے جو ہے وہ دیے ہیں اور ایک سسٹم کے تحت وہ یہاں تک جرنل بننے تک آپ کو پتہ ہے کہ کتنا بڑا ایک پراسس ہے اور کتنا اور ہر کوئی کمپیٹنٹ ہے اور جو بھی بن جاتا ہے یہ تو ایسی بات ہی نہیں ہے اب خان صاحب مجھے یاد پڑتا ہے رانہ سناؤلہ صاحب نے کارمرہ حضرت صاحب رانہ سناؤلہ صاحب نے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ جو آئین میں ترمیم کی گئی ہے اس کو ہم شاید ری بزٹ کریں گے تاکہ یہ جو ایکسٹینشن والا معاملہ ہے کہ چونسٹھ سال کی عمر تک لے کے جانا تو یہ آرمی ایکٹ کی بات کہاں سے آگئی مجھے یہ ذرا سمجھا دیں اور دوسرا یہ کہ کیا گھبرہت کیا ہے کوئی ہے زرداری صاحب مشاورت کر رہے ہیں مولانا فضل رحمان صاحب سے پرائم میسٹر سے اس میں ایسا ہے کہ وہ ترمیم شاید آئین کی بات نہیں کر رہے ہوں نے سیکشن ایٹ میں آرمی ایکٹ کا نائنجن پیٹیو کا اس میں اس کی سیکشن ایٹ میں جو ہے نا کمینڈمنٹ جو بھی سکسی فور تک جب لے گئے تھے تو آپ مجھے آپ کو بتا نہیں یاد ہے کہ نہیں یاد مجھے یاد ہے فواد چودری کا سٹیٹمنٹ انہوں نے کہا تھا کہ ان کو تھرڈ ایکسٹینشن بھی ہم دیں گے اگر آپ کو یاد ہے اس بات کی اور اور سکسی فور تک جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں تو یہ یہ اس وقت ان کا جی جی کامرہ کامرہ مرزا صاحب کامرہ میں لائن میں پرابلم آئی ہے ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیں اس پر مزید بھی بات کرتے ہیں ویلکم بیک کامرہ مرزا صاحب آپ اپنا بات بھی مکمل کریے گا ایک مصدق ملک صاحب نے کیونکہ آج کل سب سے زیادہ ہوت ٹاپک جو ہے وہ توشہ خانہ اور وہ گھڑی ہے جس کی گھڑی گھڑی بھر بات بات ہو رہی ہے یہ مصدق ملک صاحب نے جو بات کیے بھی سن لیں ذرا پھر اس پر بھی مجھے ریسپونٹ کر دیجئے گا خزانے سے تو کچھ لوٹنا ایک بات ہے آپ تو پورا خزانہ ہی اٹھا کے لے گئے بھائی ایک ارب ستر کروڑ روپے کی تو گھڑی اٹھا کے لے گئے جو آپ نے دو کروڑ میں خریدی اور چودہ سو ساٹھ ہیرے پانچ سو روپے میں خرید کے ہزار میں دیکھ دی کیا معصومیت تھی کہ خان صاحب رسیدان کڑو انویلہ آگیا ہے رسیدان کڑو ترسیدان لیاو اور لوکاں دخوا دیو تاکہ گل مک جائے نہیں تو اب تو یہ بات بڑھتی جائے گی جی کامرہ مرزا صاحب یہ بات تو واقعی سنجیدہ ہے مجھے تو کبھی کبھی ایسے لگتا ہے کہ ایک لے گیک لے گی آئے تکڑی کے ساتھ وہ بھی جا کے تحضیب بیکری پہ بیچ آئے ہوں گے تو اگر بسے اگر آپ کو بھی کوئی توفہ شفا کبھی میں دے دوں تو اس کا جارہ قیمت مت لگوائیے کہ خدا کے واسطے جو ہے میرے نزدیک یہ کرپشن سے زیادہ مورل کوسچن لیکن یقیناً اب سوال یہ ہے کہ جو سوالات اٹھ رہے ہیں ذرا وہ آرمی چیف والی پر بات ذرا مکمل کر دیں اور دوسرا مشاورت ہو رہی ہے زرداری صاحب سے مولانا فضل ریمان صاحب سے یہ کرنے کا کام ہے صرف پرائم منسٹر کا اور پرائم منسٹر اگر مصطفیٰ ایمپیکس والے کیس پر چلے جائیں تو پھر گیابنٹ کا تو اگر مشاورت ہو بھی اگر صلاح مشورہ گر ہو رہا ہوگا کسی سے تو وہ ایسا پرائمیٹلی ہوگا فیصلہ کرنا ہے یا پرائم منسٹر نہیں یا کیابنٹ اور میرا لیول نہیں ہے کہ اس میں جو نہ میرے جیسے آدمی کو بھی انوال کیا جائے اور اس سے بھی مشورہ کیا ہے یہ میرا خیال ہے کہ بڑی عجیب شیف بات ہوگی میں مطلب نہ میں اس معاملے کا ایکسپورٹ ہو نہ میرا کوئی پارٹی ہیڈ ہو تو اس میں کوئی تک نہیں بنتی ہے تو شاہ خانہ پر یہ جو ہے اب اس پر سوالات کیا ہیں کہ عمران خان صاحب وہ پیسے بتائیں کہاں سے آئے جن سے انہوں نے وہ دو کروڑ پہ میں خریدی اس کی رسیدیں دے دیں یا جو اس کے بعد جو انہوں نے بیچی ہے اس کی رسیدیں دیں مطلب جب انہوں نے خرید لیا تو ان کی وہ تو پراپرٹی ہوگی وہ کچھ بھی کر سکتے تھے ایسا ہے نا دو تین باتیں ایک تو چلے انہوں نے خرید لی اس کی جو نہ کم بیلیو لکھوائی ہوگی کرتے ہیں لوگ بعض اس طرح کی عرقت کر جاتے ہیں کہ سو روپے کی چیز کو دس روپے میں لکھوایا اور دس روپے میں اس کو لے گی اس کی وہ ہی پرسنٹیج کے حساب سے وہ کر کے دے گی اب اس کے بعد بیچ بھی دی اگر بیچ بھی دی یا اور جتنی اماؤنٹ کی بیچی ہے وہ یقیناً ان کی عمدن میں آنی چاہیے نا وہ عمدن اگر وہ ملک سے باہر بیچی گئی ہے یہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے بند دکان والے کو بیچی ہے مگر چلیں اگر بند دکان والا اگر آ گیا کسی سٹیج پہ تو وہ بتائے گا کہ اس نے لیا ہے یا نہیں لیا میرا خیال ہے اس کے ساتھ لوگوں نے رابطہ کر دیا ہوگا بند دکان والا بھی کسی دن آ جائے گا مگر اگر ملک سے باہر بیچی ہے تو اور ملک سے باہر بیچی ہے تو وہ کسی چینل سے وہ پیسے ملک کے اندر آنے چاہیے نا یا اگر ملک کے باہر رکھیں ملک کو بھی بتانے چاہیے لیکن سر یہ جو بندہ سامنے لے کے آئے اس کے کریڈنشل بھی تو ڈاوٹفول ہیں نا مطلب ہیز وانٹڈ بائی نوروے پولیس اور سب کچھ چلیں وہ تو ہے ایک کوکلی چھوٹا سا جواب دے دیں کیونکہ پھر میں آگے بڑھوں گا میرا لاس سیگمنٹ ہے بولانا صاحب نے کہا تھا کہ غیر ملکی فنڈنگ ہو رہی ہے عمران خان صاحب نے آج جونیشنز مانگ لی ہیں لانگ مارچ کو ازادی مارچ کو کامیاب بنانے کے لئے وہ یقیناً جو نا وہ اب اس کو کور دیں گے نا وہ ادھر ادھر سے جو پیسے آیا ہوں گے پھر اس کے بعد نام لکھ لیں کہ یہ جیمس نے بھی بجوایا ہے یہ جو نا لالچند نے بجوایا ہے یہ پیسے یہ پیسے جو نا فلانے نے بجوایا ہے ان کے نام جو نا وہ اگر جس سے مرتب کر لیں گے آپ دیکھئے وہ پانچ روپے انہوں نے کہا تھا وہ سلاب جدگان کے لئے ہیں اس میں پانچ روپے بھی کسی کے پاس گئے ہیں سارا کچھ جو نا یہ پوش کرتے ہیں پیسے جو نا کہیں ایدر سے ادر سے آتے ہیں یقیناً فرض کریں یہ پانچے مہینے میں کسی آپ نے پچاس پچاس جلسوں کا جو نا وہ اس کے لئے فنڈز کہاں سے آتے ہیں فنڈز کہاں سے آ رہے ہیں question is there لیکن وارڈا صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے اردگرد دو تین سامپ ہیں جو نقصان پر تو وہ یہ اسی قسم کے مشورے دے رہے ہیں ان کو quickly sir وہ اسی طرح کے مشورے دے رہے ہیں بیسے تو ان کے پاس جو نا جو property ٹائکون ہے وہ ان کی خواتین بھی بیٹھی ہوتی تھی پورا جو نا ان کی منام نہیں لیتا کہ مناسب نہیں ہے مگر وہ سارا دن جانے عمران خان صاحب کی آس پاس بیٹھی ہوتی تھی ہیں ان کی ویگم صاحبہ کی آس پاس بیٹھی ہوتی تھی اور یہ سارا open secret سر پوائنٹ آگیا آپ کا بالکل ندیم قریشی صاحب یہ دو تین چیزیں آپ میں سوال نہیں کرتا جواب دے دیں بس دیکھیں جس بری طرح سے پی ڈی ایم کی لیڈرشپ پچھلے پیتیس چالیس سال میں ان تین چار سالوں میں ایکسپوز ہوئی قوم کے سامنے اور یہ کھیل شروع یوسف رضا گلانی صاحب کو سپریم کورٹ کی طرف سے وہ خط لکھنے سے جو سویس بینک کو لکھا جانا تھا اس کے باقصر محل بھی آگئے ٹوین ٹاورز بھی آگئے ایون فیلڈز بھی آگئے تو آلٹی میٹلی جب ایک نعرہ گھنجا پورے ملک میں چور ہے بھئی چور ہے سارا ٹپر چور ہے تو پھر ظاہر ہے اپنے سیاسی مخانفین کے لیے ان کے پاس ایک ہی ہتھیار بچا تھا کہ یہ اپنی سف پہ لانے کی کوشش کرے تو شاہ خانہ پاکستان کے قائن حنون اور دستور کے مطابق جس نے اس میں سے اگر دستور کے خلاف کوئی چیز نہیں ہے اس کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے میں تو آج چاہوں گا دونوں بڑے اور بڑے ذمہ دار لوگ بیٹے ہوئے ہیں اور میں پبلک نیوز کے تفسط سے اپیل کروں گا تمام ارباب اختیار سے کہ پچاسی کے بعد جتنے پرائم ان سب کی پبلک ہونی چاہیے ریپورٹ کے کس نے کون سا توفہ کس قیمت میں لیا یہ معاملہ عدالتی بھی گیا ہوا ہے یہی دماغ ہے سننے نا جی نواز شریف صاحب سے دیکھیں اس وقت خانون سازی ہو سکتی ہے اس وقت اپوزیشن بھی نہیں کی اپنی ہے راجہ بھی ان کا اپنا ہے مہاراجہ بھی ان کا اپنا ہے یہ چاہیے پچاسی سے لے کے اب تک کی ریپورٹ پبلک کریں تاکہ قوم کو پتا چلے کہ کونے دو ارب کی مرستیس کون دس دس لاکھ روپے میں لے کر گیا تھا کون کون سا سربراہ کون کون سے جرنیلز کون کون سے بیروکریٹس اگر فوج کا سسٹم ڈیفرنٹ ہے اس کو ڈیفرنٹ رکھیں اگر ان کا بھی طریقہ کاری ہے یہ مجھے چونکہ معلومات زیادہ نہیں ہے تو سب لوگوں کی چیزیں پبلک ہونی چاہیے اور وہ سب لوگ تو تمام توفہ جو رنٹ پوشکانے سے لیے اس کو ڈسپلی بھی کریں بسم اللہ اگر ہوگی یہ تو کریں بسم اللہ ہوگی تو کریں مران فضل امان کہتے ہیں کہ غیر ملکی فنڈنگ آ رہی ہے لیکن اب عمران خان صاحب کہتے ہیں ڈونیشنز مانگے اور کامرہ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ cover up ہے سینیٹر صاحب تو یہی کہیں گے ظاہر ہے انہوں نے کیا کہنا جو جماعتیں خود بہت سارے ہمارے پروسی اسلامی ممالک سے ابداد لے کر چلتی ہوں لوگوں سے چندے کی کھالے لے کر چلتی ہوں مدارس کے نام پر غریب اور یتیب مسکین کے نام پر لوگوں سے فنڈیزنگ کرتی ہوں اور پھر کروڑوں کی لینڈ کروزروں میں گھومتی ہوں وہ جماعتیں یہی یہی باتیں کریں گی کہ میں عمران خان صاحب کا خود ایک ساتھی ہوں ٹرٹیکل ورکر ہوں میرے ملتان میں جو جلسہ ہوا وہ بھی یہاں کی لوکل فنڈنگ سے ہوا آپ لوگوں نے جنرلیٹ کیے پوائنٹ آ گیا پوائنٹ آ گیا بلکل جناب سردار صاحب کوئسٹن کا ٹائم نہیں ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا ایکسپرین کر دیں اور دوسرا آج لانگ مارچ کے حوالے سے عدالت نے کہا ہے کہ یہ سیاسی معاملہ ہے سیاسی طریقے سے حل ہو سکتا بلکل صحیح عدالت نے کہا ہے کیونکہ سیاسی معاملہ اس کو لانگ مارچ آر چیز کو لے کے آپ عدالت میں چلے جاتے ہیں تو اس سے تو کوئی نہیں آپ لوگوں کی طرف سے کوئی گیا تھا ہم نے جس طرف سے بھی گیا ہے غلط گیا ہے دیکھیں نا کبھی عمران خان لے جاتے ہیں کبھی ہم لے جاتے ہیں ایک طرف سے جاتا ہے تو پھر دوسری طرف سے چلا جاتا ہے اصولی طور پہ تو وہ اس چیز پہ لے کے جاتے ہیں کہ جو پہلی دفعہ عدالت نے ان کو اجازت دی کہ آپ نے فلان جگہ تک رہنا ہے انہوں نے وائلیٹ کیا آگے چلے گئے اس لیے پھر یہ معاملہ سارا آگ لگا دی نقصان کر دیا پھر اس میں بعد میں جو عدالت نے بھی اپنے سار نہیں لیا کہ ہم نے انہیں کہا تھا تو یہ سیاسی طریقے سے کیسے حل ہو سکتا ہے سیاسی طریقے سے ایسے حل ہو سکتا ہے کہ بیٹ کے ڈیلاگ ہو آپس میں بات ہو اگر وہ لانا چاہتے ہیں آنا چاہتے ہیں آئیں یہ اپنا ملک ہے اس میں توڑ پھوڑ مت کریں نقصان مت کریں وہ تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم آئینی دائرہ کار میں رہے ہیں لیکن وہ جو کہتے ہیں اس پہ عمل نہیں نہ کرتے اس سے پہلے جو انہوں نے کہا ہے کبھی اس پہ وہ کھڑے ہوئے ہیں کوئی سٹینڈ کیا ہے انہوں نے آپ ہی مجھے بتا دیں جب سے خان صاحب سیاست میں آئے ہیں کبھی انہوں نے کوئی بات کی ہو اس پہ سٹینڈ کی ہو کوئی ایک بات مجھے کوئی بتا دے کہ خان صاحب نے فلان ٹائم یہ بات کی تھی پھر دو سال تین سال چھے مہینے اس پہ کھڑے رہے لیکن ابھی کچھ عرصہ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ کبھی کبھار یوٹرنز لے لینے چاہیے کبھی کبھار نہیں بار بار یوٹر لینے چاہیے ایک بات کریں دوسرے دیں اس پہ یوٹر لینے بہت بہت شکریہ سینیٹر کامران مرتضی سردار سیر ندیم کرشی صاحب ناظرین اب تک کے لیے اتنا اجازت دیجئے اللہ حافظ